موسیقی 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 ہے کومیٹمنٹ کے ساتھ اس کی جیت پاکستان کی جیت ہے محفوظ پاکستان کی جیت ہے مضبوط پاکستان کی جیت ہے اور غریب عوام کی جیت ہے اور مسائل بڑے شدید ہیں جی میں تو وہاں جاتا نہیں بنی گالا کل جاؤں گا آج میں سوچ رہا تھا جاؤں آج میں لاہور آگیا اور نہ پنجاب میں ایک سریعت ہے جی دو تہائی نہ مرکز میں ایک سریعت ہے جی نہ سینٹ میں ایک سریعت ہے اور مسائل کا ایک امبار ہے ایکانومی کا ڈیزاستر ہے اور اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وقت تھوڑا ہے اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں اسی فیصد چلو میں ابھی کلکولیٹ کر رہا تھا کوئی سکسٹی سیون پرسنٹ پاکستان کے سیاستدان جو ہے جیو نیپ میں انڈر ٹرائل ہے سکسٹی سیون پرسنٹ سکسٹی تھری سے سکسٹی سیون ابھی میں آپ سے سکسٹی سیون پرسنٹ ٹاپ قیادتوں کی میں بات کر رہا ہوں اور پاکستان میں امریکن کا بیان ایک بڑا ہی چوکا دینے والا ہے حالانکہ چائنیز نے ہم نے جو کرزے کی قس دینی ہے وہ تئیس سال کے لیے اور عمران خان جو ہے جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ بولڈ اور سٹیٹ فارورڈ سٹیپ اٹھائے گا بدنصیبی یہ ہے کہ سارا کچر ہے اس ملک میں اس ملک میں لوگ جو ہیں ابھی اتنے فاسٹ موور نہیں ہیں جتنا عمران خان فاسٹ موور ہے شاید وہ فاسٹ بولر ہے میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حصیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اور ایک بات اس نے کہی تھی کہ میں نون اور پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بناوں گا یہ انہوں نے کہا اور آزاد ممبر میں تو کہہ کہہ کہ تھکیا تھا کہ اس ملک میں گھڑا اور بارٹی اور بڑا اہمیت رکھتا ہے لوگ آزاد ممبروں کو ووٹ دیتے ہیں جی اس سسٹم میں رائی رائی کو ووٹ دیتا ہے گجر گجر کو دیتا ہے جٹ جٹ کو دیتا ہے فاسٹ موونگ سٹی ہے راون پنڈی اور کراچی سیاست میں سلو موونگ سٹی ہے لاہور گجرہ والا فیصلہ باد یہ لاہور کسی دن بیس تھا پیپلز پارٹی کا گجرہ والا اور فیصلہ باد فیصلہ باد بدلہ درہا جو فاسٹ موونگ سٹی ہے ہمارے یہاں جی میری شیخ برادری مجھے ووٹ نہیں دیتی پہلی دفعہ ساٹھ میں جہاں راشد شفیق صاحب لڑنے جا رہے ہیں شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے آپ کہہ رہے کہ عمران خان بڑے فاسٹ موونگ ہے لیکن ابھی تک ان کی کیابرنٹ سامنے نہیں آئی پنجاب کا وزیعالہ سامنے نہیں آئے اور تو اور کیپی کا وزیعالہ سامنے نہیں آئے تو اچھی فاسٹ موونگ گورنمنٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیابرنٹ ان کو پتا نہیں تھا وہ جیت جائیں گے کوئی شیڈو کیابرنٹ کوئی امیدوار نہیں ہے کیونکہ یقین نہیں تھا اپنی جیت کا جب میں کہتا تھا وہ جیت جائیں گے آپ سارے لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے پی ٹی آئی میں کہہ رہا تھا ایک لہر چلے گی یہ لوگوں نے خاموشی سے اس کو ووٹ دیا ہے اس پہ اعتماد کیا ہے یہ قوم کم کم اعتماد کرتی ہے بھٹو کے بعد اس قوم نے عمران خان پہ اعتماد کیا ہے اور بھٹو کو بھی جو بات میں حالات بنے خدا نہ کرے کہ ہمارے وہ حالات بنے اور ہمارے اگر یہ حالات بنے تو اس ملک کے ساتھ بہت بڑا بہت بڑا برا ہوگا کیونکہ پاکستان کے دشمن جب بھی الیکشن ہوتے ہیں بھٹو ظلفکار علی بھٹو نے ایک دن مجھے کا شیخ رشی جنو الیکشن ملک کی بنیادیں لانا دیتے ہیں اور یہ اس ملک کی سب سے فیر الیکشن ہے باہر کیا ہوا اندر کیا ہوا ان لوگوں نے کبھی بھی ہارنے والے نے نہیں مانا جی میں ان اوت کہنے کے لیے تیار ہوں میں کسی پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں گیا کسی جگہ سے مجھے شکایت نہیں آئی اور یہ میری سوچ بھی تھی خواہش بھی تھی کہ بیان کی کیا کہ پولنگ سٹیشن کے اندر بھی فوجی کھڑا ہو باہر کھڑا ہو پیس صرف ظلم ہو گیا جی پولنگ سٹیشن شکل پنجاب کی کیا پوزیشن ہے مجھے یہ بتائیے میری بات کر سنے پہلے میری بات سنے الیکشن کمیشن کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے پولنگ سٹیشن تھے چھ بجے ہر پولنگ سٹیشن سے میرے علاقے میں چھے سے سات آٹھ نو آزار عورتوں کے ووٹ واپس ہوئے ہیں کیونکہ عورتیں بچاری کھڑی تھی یہ عورتیں بچاری کھانا پکانے کے بعد آتی ہے الیکشن کمیشن کو پاکستان کا کلچر نہیں پتا مرد تو نکل آئے عورتیں نکلی جی کھانا پکانے کے بعد اور کھانا دینے کے بعد اور ہر پولنگ سٹیشن سے میرے ہلکے باسٹھ میں ساٹھ ساٹھ میں تو میرے داندی تو میرے ساتھ ہوئی کیک آدمی کو سزا ہو گئی کئی لوگوں کو سزا ہوئی وہاں الیکشن نہیں رکے مریم کو سزا ہوئی الیکشن نہیں رکا کیپٹن سبتر کو سزا ہوئی نہیں رکے شیخ رشید کے علاقے میں روکا گیا شیخ رشید کو کیونکہ خوف تھا ان سے کہ جناب علیم پتہ نہیں قیامت آ جائے گی اور جو میرا صحیح الکا تھا جہاں میری منت تھی اب سوال یہ ہے جی کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی آئندہ بہتر گھنٹے تک اپنی کیابنٹ فیصلہ کر لے گا شیخ صاحب لیکن یہ بتایا رہا پنجاب میں آپ ایک حال میں تحریک انصاف کی عدیت اکثریت ہو گئی ہے اور ان کا کون ہے وزیراعالہ ہونے جا رہا ہے علیم خان صاحب ہونے جا رہے ہیں اسلام اقبال صاحب ہونے جا رہے ہیں آپ ایک حال میں کون ہونے جا رہے ہیں کوئی ایڈیا ہو دیجئے آپ تو پرڈکشنز کر دیتے ہیں سیاسی لحاظ سے آپ کو تجربہ بھی ہے میں اب اور زیادہ پرڈکشن سے مہر ہو گیا ہوں روکنے کا جب میں وقت سے پہلے کرتا ہوں آپ سب لوگ میرے چھوڑے تان لیتے ہیں اب آئے نا وہ سارے لوگ جب میں کہتا تھا کہ پنجاب میں بھی بنائے گا اور کے پی گے میں بھی بنائے گا لیکن سر کس کو بنائے گا کون ہوگا وہ وزیراعالہ یہ تو بتایا تھوڑا ایڈیا دے جو بھی بنائے گا جی میرا خیال ہے اگر کوئی نیا چہرہ ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا نظریہ عمران کا چلنا چاہیے اس کو سٹیٹ فوروڈ ڈسینے لینے چاہیے گرپشن کے سمندر میں عمران خان کو یہ ثابت کرنا ہے اور نواز شریف کے مسئلے میں خاص طور پر کسی این ار او کی گنجائش نہیں ہے کسی این ار او کی گنجائش نہیں ہے حضور جو ٹرائل ہو جو فیصلے ہو جو معاملات ہو اور اب تو جو حالات بنتے جا رہے ہیں یہ تو کبھی بھی جیل کاٹنے ان کا خیال تھا ہمالیہ روئے گا نواز شریف کا خیال تھا کہ یہ جناب جب جیل جائیں گے تو ہمالیہ روئے گا ایک کروڑ تیسلا گوڑ ملا لواز شریف کو ایک ٹیئر نہیں جلا جی ایک ٹیئر چھوڑیں موٹوں کو ابھی سلو موونگ کنٹری ہے سلو موونگ کنٹری ہے یہ یہ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں یہ سلو موونگ کنٹری ہے اور سلو موونگ کنٹری میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سائیکل کا ٹیئر نہیں جلا جی خود شہباز شریف صاحب نہیں پہنچ سکے جو ان کے حقیقی بھائی ہیں باہر کا قومہ کسی ایک یونین کانسل میں دس آدمی بھی نہیں نکلے اشتجاج کے دور پر دس آدمی بھی نہیں نکلے یہ مسلم لیگ کا مزاج ہے میٹھا میٹھا ہاپ پر کھڑا کھڑا تھو کامن مین جو ہے جی وہ اپنے بچے کی نوکری چاہتا ہے وہ بجلی سسنی چاہتا ہے گیس چاہتا ہے اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں اس کا سارا بوجھ اس نے عمران خان پر ڈالا ہے اور عمران خان سے مل کر یہ بوجھ ہم اٹھائیں گے جی سر حرام ہم پہ حرام ہے غریب کی ہم آواز ہیں خوفناک اور خطرناک آواز کا نام شیخ رشید ہے غریب کی خوفناک طاقتور اور خطرناک آواز کا نام شیخ رشید ہے ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ شیخ صاحب آپ کس کپیسٹری میں آرہے ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ خباری اطلاعات کے مطابق آپ وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں جبکہ شاید عمران خان ہے آپ کو وزیر ریلوی آفر کیا یہ بات صحیح ہے غلط تک صرف تھوڑا بتائیں گے اس بارے میں میں آٹھ دفعہ وزیر رہا ہوں شاید صاحب میں اپنی تحین سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو کہوں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے کوئی سیاستدان جو آٹھ دفعہ وزیر رہا ہوں اور میں اسی لیے نہیں جا رہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں شاید میں وزارت مانگنے جا رہا ہوں نو 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 میں میرا پروجیکٹ مکمل ہو گیا میرا ٹارگٹ اچیو ہو گیا میری کون سے کمیٹمنٹ تھی کہ چوروں کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا چور کٹہرے میں کھڑے ہیں عمران خان کو وزیر آزم بناوں گا عمران خان وزیر آزم ہے میری نہ وزارت کوئی انٹریسٹ ہے نہ وزارت میرا کوئی اتنا شوق ہے اگر خدمت کے لیے مجھے کہیں بھی جانا پڑا پاکستان کے عام لوگوں کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں اور یہ جو اپوزیشن ہے چور اپوزیشن یہ سارے مکروش شہروں سے لوگ تنگ آ چکے ہوئے یہاں نرسریہ نہیں ہے نئی قیادت تھی اور یہ نرسری صرف عمران خان پیدا کر سکتا تھا کہ نوجوانوں دیکھیں میں نے تو عمامی مسلم لیگ کو پیچھے رکھا دوڑ سیٹیں نہیں صرف حالانکہ ہر حلقے میں میں نے پانچ آٹھ دس ہزار ووٹ تھے میں نے کہا عمران خان کا ایک ووٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور پیس ریزلٹ ہے پنڈی اسلام آباد کا اور پنڈی اسلام آباد سے ایسا ریزلٹ ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے بھی نہیں تھے وہاں بھی بلے کو ووٹ دیا اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری دوسری صحیح سرساٹھ کی وہاں راشد شفیق بلے پہ لڑے جہاں علاقوں کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں کوئی اور شہر میں ووٹ دے کر دیکھے بڑے شہر میں سیٹھ کے ہم نے دیا ہے جی پنڈی والوں نے اسلام آباد والوں نے عمران خان کے نام کر دیئے ہیں عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو بند کرنے لوگ خدا کے لیے کہ میں کسی وزارت کا بھوک ہوں یا وزارت مانگنے گیا تھا اسی لیے میں اتنے دن نہیں گیا حالانکہ میں نے بہت اہم باتیں کرنی ہے چار تاریخ آخری تاریخ ہے ریٹرنز جمع کرنے کی گوشوارے کی کسی ایم این اے کو فکر ہی نہیں ہے بڑا حساس مسئلہ ہے یاد رکھیں سارے ایم این اے میں ایم این اے سے مخاتم ہوں حلف نامے کے بعد آپ کا گوشوارہ الیکشن سے زیادہ سنسٹرم مسئلہ ہے الیکشن سے زیادہ سنسٹرم مسئلہ ہے آپ کا گوشوارہ حلف نامے کے بعد یہ نہ ہو لین لگی ہو شیخ صاحب بیسے آپ کا جو سٹیچو رہے نا میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دوں اگر آپ مہین نہ کریں تو آپ کم از کم ڈپٹی پرائیم نسٹر وہ بھی اگر دستور میں کوئی اس کی نکالی جاتی ہے یا وزیر داخلہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں مطلب آپ اس کو شاید اس کو ویسی لے رہے ہو کم از کم یہ ہونا چاہیے آپ کا لیکن برحال اب وہ میں نہیں پتا آپ کس کپیسٹی میں آئیں گے میں میں عمران خان کو یہ بات کہتے نہایت غیر مناسب سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی شخص آٹھ دفعہ وزیر نہیں رہا عمران خان اپنی پارٹی کو لے کے چلے اس کو ساتھ لے کر چلے یہ اس کی کریڈٹ جاتا ہے میں وزیر ہوں نہ ہوں میں عمران خان کے ساتھ نہیں یہ تو میں شیخ صاحب کہہ رہا ہوں آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جو وزیر داخلہ کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے بہترین وہ آپ کا بڑا بہترین ہوگا تو میرے خیال میں تو بیسٹ پورٹفولیو ہے اور بڑے اہم کیلنجز ہیں وزارت داخلہ کے لیے اور آپ جہاں تجربہ کار آدمی اگر اس پورٹفولیو میں ہو اللہ مجھ پہ مہربان ہے میں اللہ جہاں مجھے جہاں پوسٹ ملی میں اللہ کا اللہ مجھ پہ عاشق ہے میں اللہ پہ عاشق ہوں یہ سارے لوگ کہتے تھے میں نہ ہے لونے جا رہا ہوں غریبوں کے کرونا روپے لوٹ لیے ان چور کے بچوں نے میں اگر انٹیریئر میں ہوا میں تو لمبا لٹر لگا کے تو اس ملک میں جتنے منشیات بہترہ نہ ہوں یہ جتنے جواری منشیات فروش ہیں بکی ہیں جن کے پیچھے سیاستدان ہیں آئین اور قانون کے تیر جلوں کو بردوں گا بدماش لوٹ رہے ہیں غریبوں کو آپ کی اکرپشن میں یہ نیب بغیرہ جو چل رہا ہے میں کیا ایسی تیسی کروں گا شباز شریف اور یہ سارے جیل میں ہوں گے خاکان عباسی دونوں جیل میں ہوں گے میں حیران ہوں کہ یہ کیسے باہر پھر رہے ہیں سعید رفیق کیسے باہر پھر رہے ہیں اگر فواد چور ہے آشیانہ میں تو سعید رفیق پارسا ہے جی یہ ملک کا سان ہے کہ لوگ نہیں پوچھتے کہ ان لوگوں کے پاس چورے اور ڈاکو کا مال کہاں سے آیا ہے صرف شیخ رشید ہے دیکھیں نواز شریف نے ہمارے مقابلے میں ٹرنیل لوگوں کو ووڈ دی ہمارا نعرہ کیا تھا مال ان کا ووڈ شیخ رشید کا مال ان کا ووڈ کلم دواد کا ہم نے تو کچھ سیاسی نعرہ نہیں دی ہم نے کہا غریب ہو مال کھاؤ ان سے گاڑیاں استعمال کرو ان کی ووڈ دو شیخ رشید کو سو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اور ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ملک میں الیکشن کو فیر بنایا صحیح ہے انہوں نے کہا پرسو چورتھ الیکشن میں نے کہا میں تو ایک سیٹ بالکل ہی ان اپوز ہو جاؤں گا ایک آدمی نائل ہو گیا دو میرے حق میں بیٹھ گئے جو ساٹھ کال گا تو میرا ان اپوز تھا بالکل ہی لیکن میں نے خود چیف جسٹس صاحب کو کہا جی آپ الیکشن کریں راشت شفیق لڑے گا بے شک بلے کے لیے اچھا شیخ صاحب یہ اپوزیشن جو ہے شیخ صاحب امران خان کے لیے شیخ صاحب اپوزیشن تو بڑی سٹراغ اپوزیشن ہونے جا رہی ہے بناول بٹو زرداری ہو یا شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہو بڑی سٹراغ اکثریت ہو جائے گی اپوزیشن کی تو یا نیک تو نیک تو ہوگی تو بڑی سٹراغ اپوزیشن ہے کس طرح ڈیل کریں گے آپ لوگوں نے کر لیں گے جی انشاءاللہ جب شیخ رشید امران خان کے ساتھ ہوگا تو اپوزیشن کو راضی کریں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی چابیاں جہاں جس کی چابی ہے وہی اللہ پانا استعمال کریں گے جس کی جو چابی ہے اس کو چار نمبر کی چابی لگتی ہے شیخ الشید چار نمبر کی چابی معلالہ فضل کا کیا کرے گے معلالہ فضل رحمان نے کیا کرے گے شیخ صاحب وہ تو اثجاج کرلے معلالہ میں جانوں اور فضل الرحمان جانے جی فضل الرحمان ایسی کرتے رہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ وہ اپنے خرچے پر سیاست کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا آپ نے کبھی حرام کھایا ہے اس نے بڑے سوچ کے بعد کہتا ہے یاد بھی پڑتا ایک دن گھر کھایا تھا سو یہ پاکستان کے سیاستدان فضل الرحمان جو ہے ایک تبدلی ہے کے پی کے میں کبھی کے پی کے میں دوبارہ ووٹ نہیں دیا پتھان نے دوسری دفعہ وہ جلدی رات جاتا ہے اس کا تیمپرامنٹ بڑا تیز ہے پنجابی کی طرح نہیں کہ بس دیکھتا ہے کہ بھئی سر پنجاب میں تو تفاہل آ گیا تیمپرامنٹ تیز ہے اس نے کے پی کے کو شیخ صاحب یوسف رضا گلانی میں کہنا تو تفاہل آ گیا پنجاب میں یوسف رضا گلانی ان کا بیٹا منظور وٹو اس کی پوری فیملی سب اڑ گئے یہ ہوا گیا ہے اپشن نہیں تھی اور جو عمران خان نے بعض جگہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیے جن کی شورت اچھی نہیں تھی وہ بھی غلط کیا میں اس کی پارٹی میں نہیں ہوں اس لیے تنقید بھی کہہ سکتا ہوں اور میں اس کی پارٹی میں نہیں ہوں اس لیے میں نے روکا نہیں میں نے ایک سال پہلے اس سے تیع ہو گیا تھا نتیہ گلی میں کہ عوام مسلم لیگ کو دو سیٹیں ملیں گی میں نے تیسری سیٹ کی طرف ڈیمانڈ نہیں کی میری پارٹی میں بڑا زبردست ریکشن تھا کہ ایک دو سیٹیں سوبے کی طرف ایک سال پہلے جو ہماری بات تیع ہوئی تھی میں نے نہ مداخلت کی بھرکور سپورٹ کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سٹرکچر اور دھانچے میں جس میں نہ سوبے میں اکثریت ہے دو تہائی نہ مرکز میں اکثریت ہے دو تہائی نہ سینٹ میں اکثریت ہے تبدیلی کے لیے بہت عوام کا رہلا چاہیے عوام کی سپورٹ کی شیخ صاحب اگر حمدہ شہباز مدیرانہ بن گئے پنجاب کے پھر تو آپ لوگ کی تبدیلی خواہش ادوری رہ گئی اور یہ صرف ایسا جو بدلا سکتے ہیں پٹواری بدلا سکتے ہیں ڈی ایس پی ایس پی بدلا سکتے ہیں ان میں تپڑی نہیں ہیں نواز شریف کے آٹھ دن نہیں ہوئے تو وہ چیخیں مار رہے ہیں سر جی مال بنانا مال کھنانا بچون میں سکول میں قید با مشقت کاٹی ہے اس ملک میں کوئی ہے سیاستان آیا چھکیوی پہ بتائیں کہ شیخ رشید کی طرح اس نے سیاست کیے کہ سکول میں بچوں کے ساتھ کالین کے پھندے لگاتا تھا پھر ترقی ہو گئی اس کی چھ سات مہینے بعد اور وہ سکول ٹیچر بن گیا چوتھی جماعت میں بڑھاتا تھا ہماری بھی ماں تھی ہم جنازے نہیں پڑھ سکے حضور ایک ان کی ذرا سی بات ہو جائے تو سارا اس وقت تو میڈیا نہیں تھا میں تمام میڈیا کو سلام کرتا ہوں تمام میڈیا کو جنہوں نے میری مخالفت بھی کی حالانکہ میں ہی ان کا حامی تھا جس وقت پاکستان میں ان کا کوئی حامی نہیں تھا میں نے ان کو لائسنس دلایا اچھے شیخ صاحب ایک بات بتائیے اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا اور وہ حضرت علی کرم علاوجو کا کال ہے نا کہ اس کے شر سے ڈرو جس کے ساتھ نیکی کرو جو میں نے نیکیاں کی وہ میرے آگے ہیں اس کے باوجود میں ان کے ساتھ ہوں اور مٹھائی کا ٹوکرا لے کے ان کے دفتر بھی گیا بہت بہت ٹھیک ہے شیخ صاحب ایک بات بتائیے جب یہ مستقبل کا منظر نامہ نظر آ رہا ہو تو بڑا عجیب و غریب نظر آ رہا اگر عمران خان پرائم نسٹر ہو آپ وزیر داخلہ ہو یا نہ ہو آپ کہیں نہ کہیں ہو اور عمران خان کی گورنمنٹ ہو تو پینتیس عرب کی منی لانڈری کی تحقیقات بلاول بھٹو ان کی بھیلوں کے ساتھ ہو رہی ہے مبینہ طور پر ان پر الزام ہے شواش شریف آش اینہ سکیم میں ان پر الزام ہے زرداری صاحب بھی کسے ہیں کس چکر میں آئی جائیں گے تو پوری نون لیگ اور پوری آپ پوزیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے انڈر پیشہ بگھرتنیوں کی نیب کے کرپشن کیسز کی تو یہ کیا منظر آمہ جا رہا ہو غدنیا میں اور آپ لوگ کیا کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ابھی پی ٹی آئی کے بھی اہم لیڈروں کے خلاف نیب کے کیسز ہیں کاف ڈیگ کے خلاف بھی نیب کے کیسز ہیں فضل الرحمان کے خلاف بھی نیب کے کیسز ہیں اور بڑے سیریس کیسز ہیں ایسے سیریس کیسز ہیں کہ دو سو ارب روپے کے شاید خاکان کے میرے پاس اصل ڈکٹ میں چیلنج کر رہا ہوں جی وزیر تو پتہ نہیں بنتا ہوں نہیں بنتا ہوں کیا ہوتا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ دو سو ارب روپے کی کرپشن کے کے ملک میں زلزلہ آ جائے گا عمران خان اس پہ ایکشن لے ایک دن پرائس ڈاؤن ہوں گی اور الین جی کے ٹرمینل کے جو ہے کہ گیس سے کیسے پٹرول سے کیسے گیس میں بنے کیسے پانچ پانچ کروڑ رپیہ سر اس ملک کو لوٹنے والا بھی سیاستدان ہے پہلی دفعہ ایک چانس ہے عمران خان کا پہلی دفعہ قوم نے ایک چانس دیا ہے ایٹی پرسنٹ لٹیرا ڈاکو کرپ سیاستدان ہے اور اس سیاستدان کو نکیل صرف عمران خان ڈال سکتا ہے شیخ صاحب ایک بات سچی طریقہ مجھے آپ سے میں سچ کی امید کرتا ہوں آپ نے کہا تھا آپ سچ بول رہے ہیں آپ مطلب جھوٹا بولیں گا آپ کہہ دیئے گا میں کہا جواب دی رہا نہیں چاہتا لیکن آپ نے سچ بول رہا ہے میں آپ سے امید کر رہا ہوں مجھے ایک بات بتائیے کہ عمران خان نے جو پورا ایجنڈہ اٹھایا کہ ان میں اور نواز شریف میں یہ فرق ہے ان میں اور گیم پوری کرنے کے لیے اسی چودی پرویز لائے گا اس کو ڈاکو کا وہ گلے لگا رہے ہیں جس ایم کیوں کے خلاف منڈیٹ لیا کراسی میں جا کے اس کے لیے ترین صاحب جھک جھک کے جا رہے ہیں تو ان میں اور نواز شریف اور زرداری میں اس اتنے اس حد تک کیا فرق ہے کہ حکومت بنانے کے لیے کوئی حصول نہیں ہے ڈاکووں کو موبائنہ ٹیرسٹوں کو گلے لگایا جا رہا ہے عمران دیکھیں میری بات سنیں عمران خان ایک سادہ آدمی ہے شریف سا انسان ہے جو اس کے اندر سچائی ہے وہ شیخ رشید کی طرح ڈیلیور کر دیتا ہے شیخ رشید ذرا سیانہ آدمی ہے سیاسی طور پر وہ مچور ہے ایکسپیرینس ہے وہ آگے چھان نہیں لگا دیتا ہے وہ آگے چھان نہیں لگا جاتا ہے کیونکہ دعا اور دغا میں ایک نکتے کا فرق ہے اس نے پرویز لائی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ڈاکو ہے اس نے یہ ضرور کہا کہ میں نواز شریف اور حملے کلوں کی سپیچ چلائی تھی عمران خان کی پروگرام میں ڈاکو کا ہے ڈاکو کا ہے ڈاکو کا ہے ڈاکو کا ہے اچھا مجھے نکتے ہیں کہ لوٹ لی ہے سارا کچھ اچھا جی ہم ساتھ ہوں گے بہتر ہو جائے گا دیکھیں دو باتیں ہیں جی کہ ملک کو بھران میں ڈکیلنا ہے ہمیں ایک نئے پاکستان کی طرف جانا ہے تو ساری دشمنیاں ختم کرنی ہے ان لوگوں کو راضی کرنا ہے کہ لوٹیوی دولت واپس لے آو لڑائی جھگڑا نہیں دیکھیں اقتدار کی سیاست آ رہا ہے اپوزیشن کی سیاست آ رہا ہے جو شخص اقتدار میں اپوزیشن کی سیاست کرتا ہے اس کا نام ہے نواز شریف بے وکوف کری مہاڈ ڈفر اوپر والا چیمبر خالی ہاں جی گرائے پہ دیا ہوا ہے کسی کو ہاں جی اب شباز کا راستہ روک رہی ہے مریم ورنہ شباز راستہ بناتا ہے ایڈر سے لاتا ہے بال جیوں کر کے بھر یہ ہم بتاؤں گا سیکرٹ ہے ایڈر سے لاتا بہتا ہے مریم بال چھو کے یہاں آتا ہے نا آگے سے مریم بال چھین لیتی چدیچہ یہ نہیں ہوگا صحیح چچا کی بال ڈی میں جانے سے پہلے ہی مریم جو ہے اس کو جیسے بے نظیر نے کیا تھا اپنے چچوں کے ساتھ انکل کے ساتھ سر میری بات سنے بے نظیر اگر آپ کو یاد ہو رائٹر کی سٹوری کے بے نظیر رات کو اس نے کہا کہ یہی سارے سیاستدان جو ہیں میں اس اسمبلی کے باہر گیلری میں بیٹھا تھا کہ نور الامین نے کہا کہ یا خدا قوم کو ان کو اکل دے دے کہ یہ ہارے ہوئے لوگ مان لیا کہ فیر الیکشن ہوئے ہیں میں اس اسمبلی کی گیلری میں بیٹھا ہوا تھا اور بے نظیر نے جب یہ کہا میں جہاز لے کر گیا عساق خان نے مجھے جہاز دیا یہ دانیارل عزیز کے والد میرے ساتھ تھے جب ہم مخدوم حالے والے کو ملانے گئے یہ چار اس ملک میں سینئر پالیٹیشن تھے دو مر گئے ایک حالے والا مر گیا مخدوم اور انور عزیز مر گئے آہ نہیں انور چیما میں اور چودری نصار تھے چودری نصار رہ گئے تو ایز ایس سینئر موس سینئر ان اونلی ان اونلی ان سنگل سینئر پارلیمنٹینین آف دی پاکستان شیخ رشید کہہ رہا ہے اگر لوگوں نے اپنی شکستوں کو تسلیم نہ کیا تو اس سسٹم کو خطرہ لاحق رہے گا ٹھیک ہے شیخ صاحب نے ایک بات بتائیے آج پہلی دفعہ یہ الیکشن چیف جسٹس کی چیف جسٹس ساکب نصار کی اور اس کے پیچھے فوج کری تھی اور الیکشن کمیشن کا جو بھی مسئلہ تھا اگر ساکب نصار کے پیچھے فوج سپورٹ نہ کر دی اور ساکب نصار ڈٹ نہ جاتا کہ الیکشن ہوں گے ہر قیمت پہ اس ملک میں الیکشن بھی نہ ہوتے ہیں پرگرم وقت تو ایک بریک کا شیخ صاحب موجود ہے واپس آتے ایک بریک کے بعد جیو بھائری وار ویلکم بیک ٹو دس شو مویسری امتادی جی ہے کہ پنجاب میں اگر پی ٹی آ کی گرمنٹ آتی ہے تو کیا بہت بڑی چینج آپ دیکھیں گے کیا پنجاب پولس کو آور نائٹ چینج کر دیا جائے گا کیا یہ جو بیروکریٹس ہیں ان کی چودرہات اور ان کی غیر قانونی جو کی کام کرتے وہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھیں گے پنجاب پولس ٹھیک ہو جائے گی اگر پی ٹی آ کی کمپل آتی پنجاب میں دیکھیں اگر اوپر ٹھیک ہو گیا نا پنجاب سارا ٹھیک ہو جائے گا یہ امزاد شریف کی جو پولس ہے اور پٹوار خانہ ہے اور یہ گند اور کود خانہ اور کواڑ خانہ آپ اس کی ساری ہسٹری دیکھیں ان کو بھرتی نواز شریف نے کیا اے ایس آئی جتنے تھے ملوں میں گوال منڈیوں میں باٹھتے رہے ووچر جا کے پٹواریوں کے سرٹیفکیٹ دیتے رہے کے فیل کر لو کسی کی نہ کمر نہ پی نہ کسی کا کچھ دیکھا نہ کسی کا ٹیسٹ ہوا ڈیریکٹ یہ اے ایس آئی پائنٹ ہوئے دو دو اے ایس آئی دیئے ایک ایک میں نے کو ایٹیز میں چالیس سال میں وہ ایس بی بن گئے ڈی ایس بی بن گئے ناہل تھے نلائق تھے حرام کی دولت کھائی لوگوں نے انصاف ہوگا جی اتصاب ہوگا اگر یہ ہوگا تو یہ ہی عمران خان ہوگا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اب یہ قوم کسی کی رشتے داری ہے شیخ صاحب یہ اتنی بڑی لوٹ جو ہے سرکاری سیاسی بنیادوں پر جو آئے ان کو کیا گھر سے فائر کر دیں گے ان کو یا تبادلے کر دیں گے کیا کریں گے کوئی پلان سوچا ہے اس بارے میں پنجاب پولیس کو لے گئے دیکھیں ابھی ابھی میں نے کہا بہتر گھنٹے تک میرا خیال ہے کل میں انشاءاللہ جاؤں گا اگر مجھے ٹائم اللہ میں جاتا نہیں ہوں بنی گالا لوگ سمجھتے ہیں شاید میں وزارت کا بھوکا ہوں وزارت ماننے جا رہا ہوں دنیا میں کوئی شخص آٹھ دفعہ وزیر نہیں رہا ہے اور دنیا میں جو خدا نے مجھ پر احسان کی ہیں میں ان چار لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے چھے میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی سجدے دی ہیں اور روزہ رسول کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر جتنی دفعہ میں کہاں گیا ہوں دنیا کا کوئی سربراہ نہیں کیا میں نے کیا کرتا ہے میرا نہ کوئی آگے نہ پیچھے میں قوم کی ایک طاقتورہ آواز ہوں اس آواز کو نہیں میں مدم پڑھنے دوں گا میرا قوم سے وعد ہے میں غریب کیا میں خود شفٹ ہونے لگا ہوں شکریال غریب آباد جی غریبوں کی بستی میں ایسی کی تیسی ان بڑے لوگوں کی ووٹ نہیں دیتے اور جب حکومت بننے کو آتی ہے دودھر جا کے بنی گالا کا ان کو رستہ نظر آجاتا ہے سب لوگوں کو ایک صاحب یہ پرائم میٹسٹر ہاؤس چھوڑاں کی کیا لاجک ہے عمران خان کی یک بسیسی عملان خان ہی دائمہ بنGUی ہے جی تو یہ سیاسی بلیں بلیں بھی ہے سیاسی بلکتر سیاسی تماش بین ان کو ہیں جی؟ پرائم میٹسٹر ہاؤس کیوں نہیں عمران خان جا رہے یہ یہ کیا یہ کیا وہ ہے دیکھیں ڈٹی جاؤگ میں نہیں ہونا چاہیے یہ غلط اللہ ا túم چاٹائی ripped possibility bad risk ہےم بلگ ہے کہ ایمq ریس ورک ریس فیö کے سکیورٹی رسک ہیں سر اس ملک کو بہت بڑی تھریٹ ہے اور کہاں سارے فارن آفیسر فارن آفیس والے سارے ایمبیسٹر پاکستان میں جتنے فارن آفیس کے موسیلی لوگ لگتے ہیں ان کا تعلق پولس سے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈیشت گرد کنٹری ڈیکلیرڈ ہے یہاں جو سٹاف آتا ہے وہ موسیلی انڈر سروس سٹاف آتا ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایمبیسیز میں ممالک کی ایمبیسیز سے تقریب برداری ایوان صدر میں ہو رہی ہے وہ پاکستان میں تو یہ کہہ رہا پرائیم میسٹر ہاؤس میں کیوں نہیں جا رہا ہے پاکستان وہ کیوں نہیں جا رہا ہے کچھ آپ نے ڈسکنس کیا کبھی یہ تو سنے گا ہی نہیں میری سنے گا ہی نہیں میری سنے گا ہی نہیں تو میں کیوں کہوں میرا تو دل کرتا ہے وہ جائے پرائیم میسٹر ہاؤس یہ بعد میں اس کی منٹینس پر اتنے کروڑ رپے خرچہ لگ جائے صحیح بات ہے کیونکہ وہ کے پی کے بھی ریسٹ ہاؤس نہیں بکے ابھی تک پھر یہ آپ کہیں گے ہم اس کو بیجتے ہیں کالج بنائے یونیورسٹی بنائے میں اس سارے چکر میں رہا ہوں جو میں نے جگہ چھوڑی کی ریلوے میں بعد میں جو کچھ وہاں ہوا اس کا میں تفسرہ نہیں کرنا چاہتا میں نے کہا اس کو سیل کرو کوئی کوٹ میں چلا گیا میکمہ کوٹ میں چلا گیا میکمہ بھی اندر سے بڑا بیمان ہوتا ہے نا یہ بھی مل جاتا ہے اس کے پاس ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں یہ کوٹوں میں لے جاتا ہے شیخ صاحب آپ کہہ رہے کہ عمران خان آپ کی نہیں سنے گا کیا آوے کا اگر آپ کی نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا آپ بھی تو وہ کیتے نہیں تھے تو سنتے نہیں تھے کسی کی تو اب کیا کریں گے پرائیم سٹر بننے کے بعد لوگوں کی سنا کریں گے بسے یا نہیں دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے عمران خان نے فیصلے کرنے ہیں عمران خان کی پرسنلٹی اور اس کے ایمیج یا اس نے جو کمٹ میٹ کی ہے اس کو زندہ رہنا چاہیے اس کو اور جاگر ہونا چاہیے عمران خان کو عزت ملے گی تو پاکستان کو عزت ملے گی اور اگر عمران خان کی عزت اور ڈیلیوری سسٹرم میں فرق پڑے گا تو پی ٹی آئی تو بڑے ہی پڑے گا شیخ صاحب عمران خان نے پاور میں آنے سے پہلے بڑے بلند بانگ دعوے کیے میں انہوں نے کہا ہے آتے سادھ ہی پرائیم میرسٹر بنتے ہی جو ہے نا امریکہ کی وارن ٹیرر سے نگل جاؤں گا بھار یہ پوسیبل ہے ان کے لیے کرنا ہے ویسے اب آج اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف دعوے ہی ہے دیکھیں آپ یاد دلاتے رہے ہیں آپ اس کو کافی باتیں یاد دلاتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں ایسے وقت میں حکمران بننے جا رہا ہے جب بہت ہی حساس حالات ہیں پاکستان کو اندر سے بڑے شدید خطرات ہیں کہا سنا چھوڑیں اب وہ مضبوط محفوظ اور اسلام کا پاکستان اور افواج پاکستان کا پاکستان مضبوط کرنے کے لیے اس کو اپنی تبدو کرنی چاہیے سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تعلق رہے گا عمران خان کا فورن میڈیا تو کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لائے بے بندے ہیں لیکن آپ کے خیال میں ہمیشہ جب اسٹیبلشمنٹ کرلاتی بھی ہے تو میں آپ کو سوال کرتا ہوں آپ کو سوال کرتا ہوں آپ کو سوال کرتا ہوں آج تک پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ نے کب کردار ادا نہیں کیا جب وہ جنرل مر گیا آئی ایس آئی کا کیا نام تھا اس کا عمید گل یونی فارم پہن کے ٹکٹیں باقا پاٹا کرتا تھا نواز شریف میں نے خود نواز شریف سے ٹکٹ جنرل عمید گل کی موجودگی میں بھی یونی فارم اس نے فیصلہ کیا اس وقت یہی دونوں علکے میرے اکٹھے ہوتے تھے تھرٹی ایٹ ہوتے تھے کیا باتیں کرتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کنگو کوڑے من جائے اس ملک میں ناہل نلائک اور چور اور ڈاپو آکے چھا جائیں اور اسٹیبلشمنٹ دیکھتی رہے کہ جناب علی یہ ملک ہے جہاں نواز شریف جیسا جو گیٹ نمبر چار کی جی ایچ کو کی پیداوار ہے وہ فوج کو للکار رہا ہے اور وہ مودی کا یار ہے اس نے اجمل کساب کا اڈریس دیا اور شباز شریف جو پاس لے کے آتا ہے ڈی کی باز مریم جو اس سے چھین کے واپس دے دیتی ہے مخالفوں اور یہ ملک میں پاکستان کی سلامتی کا نشان فوج ہے یہ بے شرم لوگ بولتے نہیں سب ٹاوٹ ہیں اندر سے ملے ہوئے سب ہم اس سے ملتے ہیں ایک شیخ رشید ہے جو سچی بات کرتا ہے اسی لئے برا لگتا ہے دیکھیں میں تو جب کالج میں تھا میرے سامنے داخل ہوئے جنرل باجبہ سامنے میں تو آپ کو پتا دادا تھا وہی بیٹھا رہا یہ تو اب مجھے پنڈی بوئی اس عمر میں کہنے لگا ادھر تو میں مرشد پاک تھا میرے سامنے ہی سارے آئے ہیں کالج میں میں ادھر گراؤنڈ میں سلیپر پہ لاتوے لات رکھ کے بیٹھا ہوتا تھا ایک ہی کالج تھا ساری آرم فورسز کے جہاں جوان جو آج بڑے اس سے پہلے بھی اور موجودہ بھی پاک فوج پاکستان کی زندگی کی زمانت ہے یہ پاکستان کی شارگ ہے جس نے پاکستان کو کٹنا ہے پہلے پاک فوج کو کٹنا ہے جو سیاستدان بکتا ہے بکا ہوئے کرپٹ ہے وہ سو دفعہ بکتا ہے اس کا ایک ہی منشاہ کے مال بناو غریب غریب کو ووٹ ہی نہیں دیتا وہ غریب غریب کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا سب سے بڑا مجرم جو ہے ووٹ دینے میں یہ کہتا ہے یہ گجر ہے میرا بھائی یہ مجھے تھانے سے چھڑا لے گا جب عمران خان ایسا نظام لائے گا جو انصاف پہ مبنی ہوگا کسی گجر رائی جٹ چانڈیو ملسی کچھٹ ٹوانے کی بات نہیں ہوگی قانون کی بات نہیں ہوگی غریب آزادی لائے گا اور سندھ میں سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے سندھ میں تو بیپس بارٹی کی گورنمنٹ بننے جاری ہے اس میں آپ کیا کر سکیں گے اس لیے کہ کسی نے وہاں محنت ہی نہیں کی کوئی سکھر سے آگے گیا ہی نہیں یہ سارے سیاستدان کراچی لاور گجرہ والا کے سیاستدان ہیں اور یہ میڈیا آگیا اس پر بھی آپ میرا شکریہ دا کریں نوے فیصد لیسنس میں نے جاری کیے نوے نہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن اور کسی کو اتراز نہیں ہو سکتا آج جتنی عمران خان کو عزت اور ووٹ ملا ہے وہ اللہ کے بعد اس میڈیا کی وجہ سے ملا ہے اور شیخ رشید کا بھی ایک دو فیصد اس میں عزت ہے جو خدا نے اور آپ میڈیا کی تواصل سے اللہ نے مجھے عزت دیا ہے میں دس ہزار وزارتیں بھی نہیں سمجھتا اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو رات کو کروڑوں لوگ مجھے سنتے ہیں میں خدا کے سامنے میں خانہ کعبہ کی چھت پہ سجدہ دیا ہے روزہ رسول پہ دیا ہے کعبہ کے اندر سب سے زیادہ گواں اس کو گواں بنا کے کہتا ہوں کہ میں غریب کی طاقتور آواز ہوں غنی گالا میں عمران خان کو لوگ آ کے پریشرائز کر رہے ہیں ڈیفرنٹ لوبیز کے پی ٹی آئی کے یہ کر دو وہ کر دو اس کو وزیر لگا دو عمران خان پریشر لیں گے یا نہیں میں نہیں خیال عمران خان کو میں سمجھتا ہوں عمران خان انشاءاللہ پریشرائز نہیں کرے گا اگر عمران خان یا اس کا کوئی بندہ یہ پروگرام سن رہے ہیں میں اس کو کہتا ہوں کسی کا پریشرائز نہ کرے اس پروگر میں وقت تو ایک بریک کا شیخ صاحب عرضہ موجود ہے وہ آپی ساتھ آتے ایک بریک کے بعد نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی ہمیشہ کے لئے یا ابھی چانس ہے ان کا یا مریم نواز کا میں نواز شریف کی سیاست کو ختم دیکھ رہا ہوں اگر این ارو میں کامیاب ہو گیا پھر اس کی سیاست زندہ رہ گی اور اگر عمران خان نے صحیح سٹینڈ ڈیا اور این ارو نہ ہوا کسی پڑوسی ملک کے نیچے ہم نہ لگے کیونکہ ہمیں ایکنومک کرائسز ہیں ہمیں کرزے کی قسطیں ہمارے سر پہ چڑی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں نہیں ہے نہ روگا اور نواز شریف کے سیاست خاندان ختم ہیں شباز شریف خاکان عباسی اور سعد رفیق آبد شیر علی یہ سارا جیل کا کام مٹیریل ہے یہ سب اندر ہوں گے اور کلندر شیخ بہت شکریہ شیخ رشید عباس صاحب ایسا موجود تھے ویورز اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت کو لے کر ان کا عمران خان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو زیادہ انٹرسٹ لگ رہا ہے جس وزارت میں وہ چاہتے ہیں قوم کی خدمت کرنا ہوئے وزارت داخلہ دوسری طرف جو ہے پرولم یہ ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب کو وزیر علیہ کیپی بننے نہیں دیا جارہا عمران خان صاحب کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کو شاید کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی وزارت ہے وہ وزارت داخلہ کی وہ دی جائے تو اب یہ اصل جو مقابلہ ہے وہ پرویز خٹک اور شیخ رشید احمد صاحب کے درمیان اگرچہ شیخ رشید صاحب خود اس کے کینڈیٹ نہیں ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب تعلقات ان کے جو ہے وہ وزارت سے بڑھ کر ہے اور وہ وزارت ان کے لیے کوئی احمد نہیں رکھتی آئندہ آنے والا وقت بڑا انٹرسٹیں ہوگا اگر شیخ رشید وزارت داخلہ ہوتے ہیں تو شاید خاکان عباسی سے لے گئے شباز شریف صاحب تک یہ تمام لوگ اور زرداری صاحب تک خاص طور پر یہ جب FIA کی انیویسٹیکیشنز ہوں گی یا نیب کی ہوں گی تو اس میں شیخ رشید کا کیا کردار ہوگا تحریک انصاف کیا کرے گی پرٹیکل ویکٹر مائنڈیشن تو نہیں ہوگی آپپوزیشن کی یہ تمام چیزیں پاکستان میں نیا پاکستان کے ساتھ بھرپور توفان کا آغاز ہے اور ابھی اس میں سب سے بڑا اہمیشو تو یہی ہے کہ پنجاب کا وزیراعہ کون بنتا ہے اور کے پی میں کون آتا ہے ہمیں دیجئے نیکس ویک تک لیجازت